میں نے نتاشا کوئی جہداد سے آگ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے آپ کا چہیتا بیٹا آفیس نہیں پہنچا جبکہ میں نے اسے تاقید کی تھی کہ بڑی امپورٹنٹ میٹنگیں تمہارا آنا بہت زکری ہے یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ راضی وہاں موجود تھا ورنہ میں ٹھیک ٹھاک پریشانی میں گھر جاتا فیضان بھی سب کچھ مانیج کر لیتا لیکن اگر اس کی طبیعت خراب ہو گئی ہے تو اس میں اس کا کیا قصور ہے وہ نہیں کیا تو نہیں کیا بس کر دو شینا تم نے بچوں کی حمایتوں میں ساری حدیں پار کر دی ہیں آج تم نے میری طرح سختی کی ہوتی نا تو ہماری زندگی سکون میں ہوتی آپ ہر وقت مجھے قصور بار کیوں ٹھہراتے ہیں کچھ خطائیں آپ کی بھی ہیں آپ ہمیں زبردستی امریکہ سے پاکستان لے آئیں ظاہرے دونوں ملکوں کے محول میں بہت فرق ہے بچے اب تک اجس نہیں کر پائے ہیں تو کتنی بار مجھے یہ سناوگی آئے بے بھی ہمیں ٹھیک ٹھاک وقت گزر گیا ہے اب تو بدلاؤ لانا چاہیے ان میں لیکن نہیں وہ وہیں کے وہیں کھڑے ہیں کچھ نہیں بدلا آو بڑے صاحب وکیل صاحب آئے ہیں وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں اچھے ٹھیک ہے تم انہیں بٹھاؤ میں آ رہا ہوں کیکے بڑے صاحب یہ وکیل کیوں آئے میں نے نتاشا کو جہداد سے آگ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے سیوز موسیقی 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 موسیقی